بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل اگن ایک سوکھی اور بہت زبادستی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں بنا رہی ہوں الویرہ جل گھر پہ مارکٹ جیسی الویرہ جل بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں لمبے عرصے کے لئے سے محفوظ کر سکتے ہیں گھر پہ بنی ہوئی الویرہ جل مارکٹ کی الویرہ جل سے بہت زیادہ افیکٹیو ہوگی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جی الویرہ جل کے میں نے پتے لے لیے ہیں یہاں میں نے چھے سے سات پتے لے لیے ہیں آپ جتنے بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے جب آپ پتوں کو کٹیں گے اس کو اچھی طرح سے دھولیں اور اسے پانی کے اندر رکھ دیں اس سے جو اس کے اندر سے پیلے پیلے رنگ کا مکسر نکل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی نکلنا بند ہو جائے گا اور یہ صاف بھی ہو جائیں گے تو آپ نے ایک چھوڑی کی مدد سے بہت باریک سے اس کے کنارے کار دینے ہیں ایک سائیڈ سے باریک سا کنارہ اتارنے کے بعد دوسری سائیڈ سے بھی اتار دیں جس طرح سے میں ویڈیو میں کر رہی ہوں سیم اسی طرح سے کیجئے گا سائیڈوں سے کنارے اتارنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چھوڑی لینی ہے چھوڑی کی مدد سے پتے کا ایک سائیڈ اتار دینی ہے لیکن خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ صرف گرین پارٹ اترے جو جیل ہے وہ دوسری سائیڈ کے ساتھ ہی لگا رہے تو یہاں پہ بلکل باریک باریک سا اتارنا ہے کہ پتے کا یہ گرین پارٹ ہی اترے جو جیل ہے وہ نہ اس کے اندر جائے ایک سائیڈ کا گرین پارٹ تو ہم نے بہت آسانی سے اتار لیا ہے اور جیل جو ہے دوسری سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے اب اس کو کچن کاؤنٹر پہ رکھ دیں ایک چمچ لے لیں چمچ کی مدد سے اس کے اندر سے جیل کو نکال لیں بہت آسان طریقہ ہے سمپل سا ہے اسی طرح سے آپ نے ون بائی ون کر کے سارے پتوں کے اندر سے جیل نکال لینی ہے گرین پارٹ کو پھینک دیں اور یہ جیل ہے اس کو ہم آگے استعمال کریں گے اس طرح سے ایک ایک کر کے میں نے سارے پتوں کے اندر سے جیل نکال لی ہے اب اس جیل کو ہم ایک فرائی پین کے اندر ڈال دیں گے فرائی پین میں ڈال دیں پکنے کے لیے رکھ دیں آگ کو بلکل رکھنا ہے ہلکا اس کو ہم نے گلانا ہے تو اس کے اندر مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر دیکھیں تو جیل کا ہی لیکوڈ اس کے اندر کافی زیادہ ہے تو اس کو ہم نے خوشک کرنا ہے اور جو یہ موٹے پیسز ہیں اس کو ہم نے گلانا ہے تو اس کے لئے آپ اسے کور کر دیں اور بلکل ہلکی آگ کے اوپر دس سے بارہ منٹ کے لئے پکا لیں دس سے بارہ منٹ پکا لیں یا اتنا پکا لیں کہ اس کے اندر سے جو سارا اس کا لیکوڈ ہے پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور جو موٹے پیسز ہیں وہ اچھے سے گل جائیں یہاں اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایلو ویرا جیل کے پیسز گل جائیں گے اور یہ پانی بھی اس کے اندر سے خوشک ہو جائے گا یہاں پہ جیل ہماری اچھے سے گل چکی ہے اور پانی بھی اس کے اندر سے خوشک ہو چکا ہے چمچ کی مدد سے اگر میں اسے ہلا کے دکھا ہوں تو اس کے اندر سے پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اب آپ کو بند کر دیں اور اسے تھوڑا تھنڈا کر لیں اب دیکھیں تو پیسز ہیں اور دیکھنے میں ہی یہ گلے ہوئے لگ رہے ہیں پکے ہوئے لگ رہے ہیں جبکہ اس کے اندر پانی موجود نہیں ہے اسی طرح سے کرنا ہے اور اس کو تھوڑا ساپ کر لینا ہے تھنڈا تھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے پیس لیں گے گرائنڈر لے لیں منی چوپر لینے جو آپ کے پاس اویلیبل ہو لے لیں اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے یہ جیل ڈالتے جائیں اور اس کو اچھے سے پیس لیں یہاں پہ بہت زیادہ اوور ہم نے چوپر کو نہیں بھر دینا بلکہ تھوڑی تھوڑی سے ڈالنی ہے اور پیس دے جانا ہے تو اس طرح سے اس کو تھنڈا کرنے پہ آپ نے ڈالنا ہے گرم گرم کو بھی نہیں پیسنا اس میں بھی تھوڑی مشکل ہو جائے گی یہاں پہ الویرہ جیل میں نے پیس لی ہے پیسنے کے بعد آپ نے ایک باول لے لینا ہے اور باول کے اوپر آپ نے چھلنی رکھ لینی ہے چھلنی رکھنے کے بعد ہم جیسے جیسے اس کو پیستے جائیں گے اور چھلنی میں ڈالتے جائیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ الویرہ جیل چاہیے اس کے پیسیز نہیں چاہیے تھوڑی تھوڑی کر کے اس کو پیستے جائیں اور اس چھلنی کے اندر ڈالتے جائیں ایک ہی دفعہ میں ساری چھان لیں چھاننے میں آسانی کے لیے چمچ لیں لیں چمچ چلی کے اندر گھماتے جائیں بہت آسانی سے یہ ساری کی ساری یلو ایرا جل چھن جائے گی ہمارے پاس لیک ورڈ آ جائے گا اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے پیسیز ہوں گے وہ چھلی میں رہ جائیں گے جو اس کے چھوٹے پیسیز رہ جائیں گے آپ اس کو ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ایسے آپ اسے نہیں استعمال کرنا چاہتے تو گرائنڈر میں ایک دفعہ سے دوبارہ سے اس کو ڈال دیں اور دوبارہ سے پیس کے ان کو بھی اس کے اندر چھان لیں تو تب بہت ہی چھوٹے اور بہت کم پیسیز رہ جائیں گے جس کو آپ ضائع بھی کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میں نے دوبارہ سے پیس کے دوبارہ اس کے اندر وہ چھان لیے تھے اب اس جیل کو ہم نے کس طرح سے بنانا ہے اس کو ہم نے کرب ڈال لینا ہے ایک فرائی پین کے اندر اور چولے پہ رکھ دینا ہے لیکن آگ ابھی میں نے نہیں جلائی ہے یہ ایلویرا جیل میرے پاس دو کپ کے برابر تھی اور اس کے اندر ہم نے اسے پکانے سے پہلے دو چائے کے چمچ کون فلور ڈال دینا ہے کون فلور وہی ڈالنا ہے جو ہم کھانوں میں استعمال کرتے ہیں سوپ میں استعمال کرتے ہیں اب اس جیل کو ہم نے لمبے عرصے کے لیے محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے 180 سپون کے برابر اور سوڈیم بنزویٹ اس کے اندر ڈال دینا ہے یہ اس کو خراب ہونے سے محفوظ رکھے گا آپ اسے فریج میں رکھیں چاہے تو باہر رکھیں یہ خراب نہیں ہوگی لمبے عرصے تک چلے گی اب ان سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے یکچان کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد چولے کو آن کر دیں اور اسے پکانا شروع کر دیں اس کو ہلکی آکے اوپر چمچ چلا کے ہی پکانا ہے چمچ چلا نہ بند نہیں کرنا ونہ اس کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گی یہ پکنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتی جلدی سے ہی گاڑی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ مزید اس کو پکانے سے پہلے اس کے اندر ایک کطرہ میں نے فوڈ کلر کا ڈالا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں سبز رنگ میں نے لیا ہے اور ایک کطرہ ہی اس کا ڈالا ہے وہ ہی اس کے لیے کافی ہے اس سے جی بہت پیارا سا ہمارے الویرہ جل کا کلر آ جائے گا یہ بلکل اپشنل ہے ڈالنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے نہ ڈالنا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے اب چمچ چلا چلا کے اسے اتنا پکانا ہے کہ یہ گاڑا ہو جائے چمچ چلا نہ بند نہیں کرنا ونہ اس کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گی پھر اس کا کوئی حل نہیں ہوگا تو اس لیے جتنی دیر آپ اسے تین سے چار منٹ پکائیں گے چمچ چلا چلا کے ہی پکائیں گے اسے گاڑا ہونے تک بہت ہی زبدس قسم کی الویرہ جل آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں مارکٹ سے زیادہ اچھی ہوگی افیکٹیو ہوگی چاہے اسے بالوں میں استعمال کریں چاہے اسے ہاتھوں پہ استعمال کریں چاہے اسے فیس پہ استعمال کریں اس کے بہترین ریزلٹ آپ کو ملیں گے مارکٹ سے جو الویرہ جل ہم لیتے ہیں اس میں بہت زیادہ کیمیکل ڈالے ہوئے ہوتے ہیں تو جب ہم اسے یوز کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اتنے فائدے نہیں ملتے لیکن اگر آپ گھر پہ بنا کے الویرہ جل استعمال کریں گے تو اس کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پہ آپ کو بند کر دیا گیا ہے الویرہ جل کافی حد تک گاڑی ہو گئی ہے اب اس کو چمچ چلا کے ہی تھنڈا کر لینا ہے اس کو ایسے نہیں چھوڑنا چمچ چلا لیں تھنڈا کر لیں وقفے وقفے سے چمچ چلاتے رہیں اور اسے بلکل تھنڈا کر لیں جب یہ اچھے سے تھنڈی ہو جائے اس کے بعد آپ اسے کسی جار میں ڈال لیں اور محفوظ کر لیں اور جب چاہے اسے استعمال کریں چمچ چلا چلا کے اس جل کو بنایا تھا تو اس کے اندر کوئی گھٹلیاں نہیں بنی بلکہ بہت ہی زبدس قسم کی یہ جل ہمارے پاس تیار ہے جس طرح چاہے اسے اپنے فیس پہ استعمال کریں بالوں پہ استعمال کریں یہ بہت مفید ہے کیونکہ اس کے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملنے والے ہیں تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مارکٹ سے زیادہ اچھی بہترین قسم کی الویرہ جل آپ گھر پہ خود بنا سکتے ہیں کوئی خاص اس کے اندر چیزیں استعمال نہیں کی گئی تو اس طرح سے آپ بنا کے رکھ لیں اور لمبے عرصے تک اسے استعمال کریں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ اس جل کو لک میں بھی دیکھیں تو یہ بلکل مارکٹ کی الویرہ جل جیسی بنی ہے کوئی بھی دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو گھر پہ بنایا گیا ہے زبردست قسم کی الویرہ جل تیار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا وڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کر دیں آپ نہیں بھی بنا رہے تو کوئی اور بنا لے گا کسی اور کو اچھی اور زبردست سی ریسپی مل جائے گی اس کے ساتھ آجی اگر آپ میں چینل پہ نئے ہیں تو میں چینل کو سبسکرائب کر لیں وزٹ نہیں کیا تو وزٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی سوکی سوکی زبردست سی ٹپ بھری ریسپی آپ کو مل جائیں آپ میں چینل کو وزٹ کریں میں آپ سے ملتی ہوں پھر کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ کسی نئی ٹپ اور ٹرکس کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا تو آپ بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ